رامنہ خوبنگ جی کا واہن اب پروشتوار کے سامنے موجود راڈسپتی واہن سے باہر نکلے موسیقی موسیقی اندر پرویش کرتے ہوئے راشپتی راشپتی کے ساتھ پردھان منتری اپراشپتی دھیرے دھیرے لیکن سدھی قدموں سے راشپتی ساتھ میں پردھان منتری اپراشپتی لوگ سوادھاکش کندریہ ککش کی اور بڑھتے ہوئے ہم باتا دیں کچھ اکشن پششات راشپتی سینفت ستر کو سمبودھت کرنے والے ہیں سنسط بھومن کے ایک کندریہ ککش میں دھیرے دھیرے سدھی قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے راشپتی ساتھ میں پردھان منتری اپراشپتی لوگ سوادھاکش اور کچھ کشن کے پششات راشپتی سنسط بھومن کے کندریہ ککش کے بھیتر ہوں گے جہاں وہ ابھی پاشن دیں گے سہت ستر کو سمبودھت کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلیزن سکرین پر اور دھیرے دھیرے سدھی قدموں سے اور اندر کا ایک درشت دیکھا تھا کہ کس طرح سے بے قراری سے انتظار کیا جا رہا ہے راشپتی رامنات کوہنچی کا ایک بار پھر سے گواہ بننے والا ہے کندریہ ککش سنسط بھومن کا دھیمیں لیکن سدھی قدموں قدموں سے راشپتی تدھان منتری لوگ سبھا دیاکش اپراہشپتی سب سنسط بھومن کے کندریہ ککش کی اور بڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں لوگ سبھا دیاکش پھر اپراہشپتی پردھان منتری ساتھ میں راشپتی اور یہ پیویش کرتے ہوئے ماننیے سبھا سدوں مہا مہم راشپتی جی موسیقی 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 ماتما گاندی کی ایک سو پچاسمیں جینطی کے ورس میں ستروی لوگ سوا کا چناؤ ہونے کے بار سنسد کے پہلے سنیوکت ستر کو سمبودت کرتے ہوئے مجھے پرشنطہ ہو رہی ہے ایک لوگ سوا کے لیے نرواجت سبی سانسدوں کو میں ہر دکھ بدای دیتا ہوں دیش کے اکسٹ کروڑ سے ادھک مطداتوں نے مطدان کر ایک نیا کرتی مانستھاپت کیا ہے اور دنیا میں بھارت کے لوگ سنت کی ساکھ بڑھائی ہے بھیشن گرمی میں بھی لوگوں نے لمبی کتاروں میں کھڑے ہو رہ کر اپنا بوٹ دیا ہے اس بار محلاؤں نے پہلے کی تلنا میں ادھک مطدان کیا ہے اور ان کی بھاگی داری پرشوں کے لگ بھگ برابر رہی ہے کروڑوں یواؤں نے پہلی بار مطدان کر کے بھارت کے بھوشت نرمان میں اپنی مہاتپور بھوم کا نبھائی ہے اس چناؤں کی سفلتہ کے لیے سب ہی مددادہ بھائی کے پاتھ بھوشت نرمان میں بھوشت نرمان میں لوگ سبھا کے بھوشت نرمان میں سکھا کے چھتر سے ہیں لوگوں کا جیوان بچانے والے میڈکل پروفیشن سے ہیں لوگوں کو نیائے دلانے والے لیگل پروفیشن سے ہیں فلم کلا ساہت اور سنسکرطی کے چھتروں میں اپنی پہچان بنانے والے سانسدگن بھی یہاں اپستیت ہے مجھے بشواس ہے کہ آپ سبھی کے ویشیش انبھاؤں سے سنسد میں ہونے والے ویچار ویمرز اور سمرد ہوں گے ماننی سدسگن اس چناؤں میں دیش کی جنتہ نے بہت ہی اسپسٹ جنہ دیش دیا سرکار کے پہلے کارکال کے مولیانگن کے بعد دیش باشیوں نے دوسری بار اور بھی مجبوط سمرتن دیا ایسا کر کے دیش باشیوں نے برس 2014 سے چل رہی وکاس یاترہ کو اب آدھت اور تیز گتی سے آگے بڑھانے کا جنہ دیش دیا برس 2014 سے پہلے دیش میں جو وادا ورن تھا اس سے سبھی دیش واسی بھلی بھانتی پرچی تھے نیراسہ اور استھرت کے ماحول سے دیش کو باہر نکالنے کے لیے دیش باشیوں نے تین دسکوں کے بعد پور بہمت کی سرکار چنی تھے اس جنہ دیش کو سربوچ مان دیتے ہوئے میری سرکار نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر پر چلتے ہوئے بینا بھید بھاؤ کے کام کرتے ہوئے ایک نئے بھارت کے نرمان کی دیش میں آگے بڑھنا شروع کیا میں نے اسی ورس 21 جنوری کو اسی سنٹر حال میں کہا تھا کہ میری سرکار پہلے دن سے ہی سبھی دیش باشیوں کا جیون صدھار نے کس آسن سے پیدا ہوئی ان کی مصیبتیں دور کرنے اور سماج کی آخری پنگتی میں کھڑے وقتی تک سبھی ضروری سفدھائیں پہنچانے کے لکش کے پرتی سمرپت ہے بیتے پانچ برسوں کے دوران دیش باشیوں میں یہ وشواص جگہ ہے کہ سرکار ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ان کا جیون بہتر بنانے اور ease of living بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے دیش باشیوں کے وشواص کی اس پونجی کے آدھار پر ہی ایک بار پھر جنہ دیش مانگا گیا دیش کے لوگوں نے جیون کی مول بھوط سوویدھاؤں کے لیے لمبے سمیت تک انتجار کیا لیکن اب اس لتیاں بدل رہی ہے میری سرکار جن سادھارن کو اتنا سجگ سمرد سوویدھا یکت اور بندھن مکت بنانا چاہتی ہے کہ اپنے سامان جیون میں اسے سرکار کا دباؤ پربھاؤ یا آبھاؤ نہ محسوس دیش کے پرچیک بھکتی کو سشکت کرنا میری سرکار کا مکھ دہ ہے ماننی سدسگ میری سرکار راست نرمان کی اُس سوچ کے پرتی سنکل پت ہے جس کی نیو برس 2014 میں لکھی گئی دیش باشیوں کی مول بھو تاوشکت پوری کرتے ہوئے اب سرکار ان کی آکانچھاؤں کے انروپ ایک سسکت سرکشت سمرد اور سرب سماریشی بھارت کے نرمان کی دیشا میں آگے بڑھ رہی ہے یہ یاترہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواش کی مول بھونہ سے پریر ہے نیو بھارت کی یہ پریقل پنا کی مہان ادھیاتمik بیبھوتی سماج صدارک اور کبھی سری ناریان گرو کے ان سد بیچاروں سے پریر مطد ویشم یودوم اللہ سرب روم سود رتو بادن ماترو کا ستھان مانت ارخات ایک آدل ستھان وہ ہے جہاں جاتی اور دھرم کے بہد بھاو سے مکت ہو کر سب ہی لوگ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں تین سپتہ پہلے تیس مائی کو سپت لیتے ہی سرکار نئے بھارت کے نروان میں اور تیجی کے ساتھ جڑ گئی ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر بیکتی کو آگے بڑھنے کے سمان اوسر اپلپ ہو جہاں پرتیک دیش واسی کا جیون بہتر بنے اور اس کا آتم سممان بڑھے جہاں بندوتہ اور سمرستہ سبھی دیش واسیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہو جہاں آدرسوں اور مولیوں کی ہماری بنیاد اور بھی مجبوط بنے اور جہاں وکاس کا لاغ ہر چھیتر میں ایوان سماج کی آخری پنگتی میں کھڑے وقتی تک پہنچے یہ نیا بھارت گردیو روین ناٹ تیگور کے آدرس بھارت کے اس ورور کی اور آگے بہے گا جہاں لوگوں کا چت بھے مکتھ ہو اور آتن سممان سے ان کا مستق موچہ رہے گردیو کے شبدوں میں چت جیتھا بھے سون نو اچھو جیتھا شیر مانینی صدستگان ہر بھارت باشی کے لیے یہ گوھروں کا وشہ ہے کہ جب ورس 2022 میں ہمارا دیش اپنی سوطندتہ کے 75 ورس کورے کرے گا تب ہم نئے بھارت کے نرمان کے انیک راستی لکش حاصل کر چکے ہوگے نئے بھارت کے سورنیم بھوش کے پت کو پرسست کرنا میری سرکار کا سنکل ہے نئے بھارت کے سپت پر گرامین بھارت مجبوط ہوگا اور سہری بھارت بھی سسکت بنے گا نئے بھارت کے سپت پر ادیمی بھارت کو نئی اچائیاں ملیں گی اور یوہ بھارت کے سپنے بھی پورے ہوں گے نئے بھارت کے سپت پر سبھی بیوستہیں پاردرسی ہوں گے اور ایماندار دیش باسی کی پرت سپت بڑھے گے نئے بھارت کے سپت پر 21 سدی کے لئے انفرس ٹرکچر تیار ہوں گے اور شرط سالی بھارت کے نرمان کے سبی سنسادن جوٹائے جائیں گے انہی سنکلپوں کے پریپیکش میں 21 دن کے الپ سمی ہی میری سرکار نے تیجی سے کسانوں جوانوں ویدیارتیوں ادیمیوں مہلاؤں تتہ سماج کے ان برگوں کے کلیان رہی تُو کئی فیصلے لیے اور ان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ساتھ ہی کئی نئے قانون بنانے کی دیشہ میں بھی پہل کی گئی ہے جو کسان ہمارا اند آتا ہے اس کی سممان راسی کی بہنچ بڑھاتے ہوئے اب پردھان منطری کسان سممان ندھی کو دیش کے پرتے کسان کے لیے اپدبد کرانے کا نرنے لیا گیا اپنے کھیت میں دن رات کام کرنے والے کسان بھائی بہن ساٹھ ورس کی آئیو کے بعد سممان جنگ زیوان بتا سکیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے کسانوں سے جڑی پینشن یوجنہ کو بھی سوکرتی دی جا شکریہ پسودھن کسانوں کے لیے بہمول جانوروں سے جڑی بیماری کے علاج میں ان کا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس خرچ کو کم کرنے کے لیے میری سرکار نے تیرہ ہزار کروڑ روپے کے راسی سے ایک بسیش یوجنہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے پہلی بار کسی سرکار نے چھوٹے دکندار بھائی بہنوں کی آرثی سرکشہ پر دھیان دیا ہے کیابنٹ کی پہلی بیٹھک میں چھوٹے دکنداروں اور ریٹیل ٹریڈرز کے لیے ایک الگ پینشن یوجنہ کو منجوری دے دی گے اس یوجنہ کا لاب دیش کے لگ بھگ تین کروڑ چھوٹے دکنداروں کو ملے گا اپنی ہر خوشی ہر سکھ ہر تیوہار کو تیاغ کر کے دیش باسیوں کی سرکشہ کے لیے سویم کو سمرپit سرکشت کرنا بھی ہمارا دائی ہے کسی بھاونہ سے پریلت ہو کر نیشنل ڈیفینس فنڈ سے ویر جمانوں کے بچوں کو ملنے والی سکالر شپ کی راشی بڑھا دی گئی ہے اس میں پہلی بار راج پولیس کے جوانوں کے بیٹے بیٹیوں کو بھی سامل کیا گیا ماننی سدستگن 21 صدی کی سب سے بڑی چنوٹیوں میں سے ایک ہے بڑھتا ہوا جل سنکٹ ہمارے دیش میں جل سنکشن کی پرم پراغت اور پرباوی بیوستہیں سمیں کے ساتھ لکھت ہوتی جا رہی تالابوں اور جھلوں پر گھر بن گئے اور جل شروطوں کے لکھت ہونے سے گریبوں کے لیے پانی کا سنکٹ بڑھتا گیا کلائی میٹ چینج اور گلوویل وارمنگ کے بڑھتے پرباوی کے کارن آنے والے سمیں میں جل سنکٹ کے اور گہرانے کی آشنکہ ہے آج سمیں کی مانگ ہے کہ جس پرے دیش نے سوکش بارت بیان کو لے کر گمبیتہ دکھائی ہے ویسی ہی گمبیتہ جل سنرکشن ایوان پربندھن کے بیسے میں بھی دکھانی ہوگی ہمیں اپنے بچوں اور آنے والی پیریوں کے لیے پانی بچانا ہی ہوگا نئے جل سکتی منترالے کا گٹھن اس دیشہ میں ایک نرنائی قدم ہے جس بنایا جائے گا میری سرکار سوکھے کی چپیٹ میں آئے چھتروں کی سمسیان کے پر پونتے سچیت ہے اور ہر پروہ بہاویت دیش باشی کے ساتھ کھڑی ہے راج سرکاروں اور گاؤں کے اسطر پر سرپنچوں کے سی یوگ سے یہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ پینے کے پانی کی کم سے کم دکت ہو اور کسانوں کو بھی مدد مل سکے کوپریٹیف فیڈرلیزم کی بیوستہ اور بھاونا کو نیرنتر مجبوط بناتے ہوئے میری سرکار راستی لکشوں کو پرابط کرنے میں راجیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے پچھلے سپتہ ہی مکھ منتریوں کے ساتھ وکاس کے مہت پون مددوں پر وچار ومرز کیا گیا تتھا کرسی چھیتر میں اس ٹرکشرل ریفارم کے لیے مکھ منتریوں کی ایک سمیتی کے گٹھن کا نیرنے لیا گیا مانینی سدس گن مجبوط گرامی ارث بیوستہ کے آدھار پر ہی سشکت راستی ارث بیوستہ کا نیرمان سمبھو ہے ہمارے کسان گرامی ارث بیوستہ کے آدھار اس سمبھ ہے راجیوں کو کرسی وکاس میں پوری مدد ملے اس کے لیے کینر سرکار دوارہ ہر سمبھو پریاست کیے جا رہے گرامی بھارت کو مجبوط بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر نویس کیا گیا ہے کرسی چھت کی اتفاد اکتا کو بڑھانے کے لیے آنے والے برسوں میں پچیس لاکھ روپے پچیس لاکھ کروڑ روپے کا اور نویس کیا جائے گا برس دو ہزار بائیس تک دیش کے کسان کی آئے دھگ نہیں ہو فٹی آئی کو منجوری دسکوں سے ادھوری سچائی پر یوجنہ کو پورا کرنے کا کام ہو یا پھر فصل بیمہ یوجنہ کا بستار سائل ہیلتھ کارڈ ہو یا پھر یوریا کی سو پرسط نیم کوٹنگ میری سرکار نے کسانوں کی ایسی چھوٹی بڑی آوزکتاؤں پر سمجھتے ہوئے انیک فیصلے لیے سرکار نے کرسی نیتی کو اتپادن کیندرت رکھنے کے ساتھ آئے کیندرت بھی بنایا انہی پریاسوں کی ایک مہت پور کڑی ہے پردھان منطری کسان سم مان نے دی اس کے ماد جم سے صرف تین مہینے میں 12 کراسی کسانوں کے پاس پہنچائی جا چکی ہے ہر کسان کو اس یوجنہ کی دائرے میں لائے جانے کے بار اب اس یوجنہ پر پرتی برس لگ بھگ 90 ہزار کرو روپے خرچ ہونے کا انمان ہے کسانوں کے بھندارن کی سوویدہ سے کسانوں کی آرثیق سرکشہ کو بل ملتا ہے اب گرامین بھندارن یوجنہ کے مادھیم سے کسانوں کے اپنے گاؤں کے پاس بھندارن کی سوویدہ پردان کی جائے گی کرسی چھیتر میں سہیکارتہ کا لاب ڈیری بیوسائے سے جڑے کسانوں کو مل رہا ہے کرسی کے ان چھیتروں میں بھی کسانوں کو لاب انویت کرنے دس دوسرے اسثان پر ہے ہمارے دیش میں پرثم اسثان پانے کی چھمتا ہے سمودری مچھلی اُدیوگ تتھا آنتریک مچھ پالن دوارہ کسانوں کی آئے میں بھردھی کی اپار سمبھاؤنا ہے اسی لیے سرکار بلیو ریولوشن یعنی نیلی کراندی کے لیے پرکیبت ہے مچھلی پالن کے سمگ روکاش کے لیے ایک الگ بیو گھتھت کیا گیا ہے اسی پرکار مط سدیوگ سے جڑے انفرسٹرکٹر کو بکشت کرنے کے لیے ایک بسیز فنڈ بنایا گیا ہے مانینی صدسگر دیش کے نیلثن پریواروں کو گریوی سے مکتی دلا کر ہی ہم اپنے سمبیدھانک لکشوں کو پرابت کر سکتے ہیں پچھلے پانچ برسوں کے دوران دیش میں کسانوں مزدوروں دبیانگ جنوں آدیویسیوں اور محلاؤں کے ہت میں لاغو کے یہ یوجناؤں میں بیاپک اس طرح پر سفلتہ ملی ہے گریبوں کو سسکت بنا کر ہی انہیں گریوی جیون کی آوشک شویدھاؤں آرث سماویس شکشہ کاؤشل تتاسوہ روزگار کے جریے انہیں سسکت کرنے کا مارگ اپنایا ہے یہی دین دیالو پر جائے انتیودے کا کار روٹ ہے دیش کے 112 اکانچی جلوں یعنی aspirational districts کے وکاس کے لیے بیاپک اس طرح پر کار ہو رہا ہے ان جلوں میں دیش کے سب سے پچھڑے 115 گاؤں ہیں ان گاؤں میں سکھ اور سواست سوویدھاؤں تتہ انفرسٹرکچر کے وکاس سے کروڑوں گریب پریواروں کے جیون پر سکار آت پک ترباو پرے گا جن ادھانی یوجنا کے روپ میں وشو کے سب سے بڑے آرثق سماویشن کے اویان کی سفلتہ کے بار بیری سرکار بینکنگ سیواؤں کو دیش واشیوں کے دوار تک پہنچانے کا کام بھی کر رہی ہے دیش کے گاؤں گاؤں میں اور نارد east کے درگم چھتروں میں بھی بینکنگ سیوائیں آسانی سے اپلپ دھوں اس کے لیے چلتے پھرتے بینک بن کر بینکنگ شیوائیں گھر گھر تک کہنچائیں ماننی سدسگر علاج کے خرچ سے گریب پریب آرثق سنکٹ میں پھس جاتے انہیں سنکٹ سے بچانے کے لیے پچاس کروڑ گریبوں کو سواست سرکشا قوچ پردان کرنے والی ویشو کی سب سے بڑی ہیلتھ کیئر سکیم آئیش مان بھارت یوجنا لاغو کی ہے اس کے تحت اب تک لگ بگ 26 لاک گریب مریضوں کو اسپطال میں علاج کی سوویدہ دی جا چکی ہے سستی درو پر دوا اپلبد کرانے کے لیے 5300 جن اوشدی کیندر بھی کھولے جا چکے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ دور سو دور علاقوں میں بھی لوگوں کو جن اوشدی کیندر سے سستی درو پر دوا یاں مل سکے برس 2022 تک سبھی گرامیر انچلوں میں لگ بھگ ڈیڑھ لاک ہیلتھ اینڈ ویلنس سنٹر ستھاپت کیے جانے کا لکش ہے اب تک لگ بھگ 18000 سنٹر شروع کیے جا چکے جن جاتی سمدائیوں سے ہمارے اندیش بہت کچھ سیکھ سکتے پری آوران ایوان پرکرتی کے انکول جیوان یاپن کرنے والے آدی بھائی بہن وکاس اور پرمپرا کا سندر سنتھولن بنائے رکھتے نئے بھارت میں جن جاتی سمدائیوں کے حط میں سمعویسی تتھا سمبیدن سیل بیوستہ کے نرمان کے لئے ہر سمبھو پری آوران جن جاتی چھتروں کا سمپون وکاس ہو اس کے لئے انیک اوجن کاریان ویت کی گئی ہیں ون چھتروں میں رہنے والے یو آوران کو پڑھائی سے لے کر کمائی تک سو ویدھائیں اپلبد کرانے کے پرگتی پر آدی واسی بہل علاقوں میں بچوں کے لئے ایک لب مارڈل ریزیڈنسیل اسکول بنای جا رہے ون دھن کیندروں کے مارجم سے ون اوپج میں ویلیو ایڈیشن اور مارکیٹنگ پر بل دیا جا رہا ماننی سدسگرن محلہ سسکتی کرن میری سرکار کی سربوچ پراتھ مکتاؤں میں سے ایک ہے ناری کا سبل ہونا تتہ سماج اور ارخ ویوستہ میں ان کی پرباوی بھاگیداری ایک بکشت سماج کی کسوٹی ہوتی ہے سرکار کی یہ سوچ ہے کہ نہ کیول محلاؤں کا وکاس ہو بلکی محلاؤں کے نیترت میں وکاس ہو محلہ سرکشہ کو سربوچ پراتھ مکتہ دیتے ہوئے راجیوں کے سی یوگ سے انیک پرباوی قدم اٹھائے گئے ہیں محلاؤں کی ورد اپراد دنڈ ادھک سکت بنائے گئے ہیں اور نئے دنڈ پرابدھانوں کو سکتی سے لاغو کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اویحان سے بھرور ہتیا میں کمی آئی ہے اور دیش کے انیک جلوں میں سیکس ریشیو میں سدھار ہوا ہے اجوالہ یوجنہ دوارہ دھوئے سے مکتی مشن اندر دنس کے مادم سے ٹیکا کرن سو بھاگ یوجنہ کے تحت مفت بجلی کنیکشن ان سبھی کا سروا دھکلا گرامیر محلاؤں کو ملا ہے گرامیر چھتر میں پردھان منتری آواز یوجنہ کے انترگت بنے گھروں کی رجسٹری میں بھی محلاؤں کو پراتھ مکتہ دی جا رہی ہے اس یوجنہ میں اگلے تین برسوں کے دوران گاؤں میں لگ بگ دو کروڑ نئے گھر بنائے جائیں گے آسنگ اٹھت چھتر کی محلہ سرمکوں کے لئے بھی سوویدھائیں بڑھائی جا رہے ہیں دین دیال اپاد راستری آجیوکا محلاؤں کے دوارہ گرامیر محلاؤں کو سواروزگار کے اوسر اپلبد کرائے جا رہے راستری آجیوکا محلاؤں کے تحت گرامیر انچلوں کی تین کروڑ محلاؤں کو اب تک دو لاکھ کروڑ روپے سے ادھ دیا جا چکا ہے راستری کی پرگتی اور سمردی میں محلاؤں کو سمان روپ سے بھاگی دار بنانے کے لئے میری سرکار پتی بد ہے جہاں کاری بھل میں محلاؤں کی بھاگی داری نردارت اس طرح سے عدیق دیش میں ہر بہن بیٹی کے لئے سمان ادھکار سنشت کرنے تو تین طلاق اور نکاح حلالہ جیسی کو پرثاؤں کا انمولن جروری ہے میں سبھی سدسیوں سے انرود کروں گا کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے زیون کو اور سمان جنک تتہ بہتر بنانے والے ان پریاسوں میں اپنا سہی یوگ دیں مانینی سدسگن نئے بھارت کے نرمان میں ہماری یوہ پیڑی کی پرباوی بھاگی داری ہونی ہی چاہیے بیتے پانچ برسوں میں یوہ کے کوشل وکاح سے لے کر انہیں سٹارٹ اپ ایوہ سو روز گار کے لئے آرث مدد دینے اور اچھ سکھ کے لئے پریاب سیٹیں اپلبد کرانے کا پریاز کیا گیا ہے ساتھ ہی سکالر شپ کی راسی میں بھی پچیس پرچیس کی بردی کی گئی ہے سرکار دوارہ سامان برگ کے گری بیواؤں کے لئے دس پریس تارکشن کا پراؤ دان کیا گیا ہے اس سے انہیں نیوکتی تتھا سکھ کے چیتر میں اور اوسر پراب ہو سکیں گے سماج کے ہر برگ کا یوہ اپنے سپنے پورے کر سکے اس کے لئے سمائے پر ویتی سنسادھن اپلبد کرانے پر بل دیا جاتا پردان منطری مدرہ یوزنہ کا پروحاو بیابک اس طرح پر محسوس کیا گیا اس یوزنہ کے تحت سور روزگار کے لئے لگ بگ انیس کروڑ روپے رنڈ دیے گئے اس یوزنہ کے بستار کرتے ہوئے اب تیس کروڑ لوگوں تک اس کا لاب پہنچانے کا پریاد کیا جائے گا اُدھیمیوں کے لئے بینا گارنٹی پچاس لاکھ روپے تک کے ریڑ کی یوزنہ بھی لائی جائے گے اس کے علاوہ عرط بیوستہ کو گتی پردان کرنے والے چھیتروں میں سمجھت نیتیوں کے مادیم سے روزگار کے نئے اوثر اتپن کیے جائیں گے آج بھارت دنیا کے سب سے ادھک سٹارٹ اپ پالے دیشوں میں سامل ہو گیا ہے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے سرکار نیموں کو اور بھی سرل بنا رہی ہے اس اویحان میں اور تیجی لائی جائے گی ہمارا لکش ہے کہ برس دو ہزار چوبیس تک دیش میں پچاس ہزار سٹارٹ اپ اسطاپ ہو سکے اچھ سکھن سرکار میں ریسرچ کو پروت سان دیا جا رہا ہے اس پریاش کو اور سسکت بنانے کے لئے نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اسطاپ کرنے کا پرستاؤ ہے یہ ہے پرستاویت فاؤنڈیشن کے ان سرکار کے الگ الگ بیبھاگوں ویجیان پریوگ شالہوں اچھ سکشن سنسطانوں اور اوڈیوگک سنسطانوں کے بیچ سیتو کا کام کرے گا ویشو کے سیر 500 سنسطانوں میں بھارت کے انیک سنسطان اپنا سنسطان بنا سکے اس کے لئے اچھ سکشن سنسطانوں کو سوائیتتہ تتھا ویتی یوگ دان کے جریعے پریرد کیا جا رہا ہے میری سرکار دیش کے ہائیر ایجو سنسطان میں سیٹوں کی سنکھیا کو برس 2024 تک ڈیڑھ گنا کرنے کے لئے پریاد ساتھ اس پہل سے یو آؤں کے لئے اچھ اوسر ایو بات بڑھن تتھا گڑو بط پھون سکھ اپل لبض کرانا ہم سب کی جمہ داری ہے اس کے لئے پردھان منتری انویویٹیب لرننگ پروگرام کی شروعات کی جائے گے اسکولی اسطر پر بچوں میں ٹیکنولوجی کے پرتی آکرشن پیدا کرنے کے لئے انفر سٹرکچر تیار کیا جارہ اٹل انویویشن میشن کے مادیم سے دیش بر کے لگ بک 9000 سکولوں میں اٹل ٹینکرنگ لائب کی ستھاپنا کا کار تیزی سے پرگتی پڑ ہے اسی پرکار 102 وشو ودیالیوں تتھا انش انستانوں میں اٹل انکیوبیشن سینٹر بنای جارہ میں کھیل کود کے پرتی روچی بڑھتی ہے اس سے سواست کو جیون میں پراتمکتہ دینے کی سنسکرتی کو بل ملتا ہے بھارت کو وشو اسطر کی کھیل سکتی بنانے کے لیے دیش کے دور درار علاقوں میں رہنے والے پرتی بھان کھلاریوں کی پہچان اور ان کا پار درسی لیا گیا ہے اس کے تحت دو ہزار پان سو پرتی بھان کھلاریوں کا چین کر کے انہیں پرسکشن دیا جارہا اب آنے والے ہر سال میں یہ سوویدھا دو ہزار پان سو نئے کھلاریوں کو دی جائے گی دیش کے کھیل انفرسٹرکچر کو آدھنک بنانے کے ساتھ ہی جگت میں اچھ ستھان پرابط کر ہمارے کھلاری دیش کا گورو بڑھ آئے مانینی سدسگن دیش باسیوں کا جیون بہتر بنانے میں آرثیق وکاس کی سب سے مہت پون بھومکہ ہوتی ہے آج بھارت ویشو کی سب سے تیزی سے وکشت ہو رہی ارث ویبست میں سے ایک مہنگائی در کام ہے فسکل ڈیفیسٹ نیانترن میں ہے اور ویدیشی مدرہ کا بھنڈار بڑھ رہا ہے تثہ میک ان انڈیا کا پروبھاؤ اس پر شروع سے دکھائی دے رہا ہے اب بھارت جی ڈی پی کی درستی سے دنیا کی پانچ ویں بڑی ارث ویوستہ بننے کی اور اگر سر ہے ویقاس در کو اچ اسطر پر بنائے رکھنے کے لیے ریفارمز کی پرکریا رکھی جائے گی ہمارا لکش ہے کہ ورس دو ہزار چوبیس تک بھارت پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن ہے ستھان پر پہنچ گئے اب ویشو کے سیلز پچاس دیسوں کی سوچی میں آنا ہمارا لکش ہے اس کے لیے راجیوں کے ساتھ مل کر نیاموں کو سرل بنانے کی پرکیا کو اور تیج کیا جائے گا اس کڑی میں کمپنی کانون میں بھی آوشک بدلاؤ کیے گیا ہے آرث بکاس کو گتی پردان کرنے میں ٹیکس بیوستہ کی مہات بھومکا ہوتی ہے ٹیکس بیوستہ میں نیرنتر صدھار کے ساتھ سرلی کرن پر بھی جوڑ دیا جا رہا ہے پانچ لاک روپے تک کی آئے کو کر مکت کرنے کا فیصلہ اسی دیسہ میں اٹھایا گیا ایک دیس ایک ٹیکس ایک باجار کی سوچ ساکار ہوئی ہے جی اٹھایا اور سرل بنانے کے پریاست جاری رہے گے چھوٹے بیعاپاریوں کے حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میری سرکار نے ان کے لئے نئی پینشن یوجنہ شروع کی ہے اب جلد ہی راستری بیعاپاری کلیانڈ بورڈ کا گھٹن کیا جائے گا اور خدرہ کاروبار میں بڑھوتری کے لئے راستری خدرہ بیعاپار نیتی بھی بنائی جائے گی جی ایس تی کے تحت رجسٹرڈ سبھی بیعاپاریوں کو دس لاکھ روپے تک درگٹنا بھی اپلبد کرائے جائے گا ایم ایس ایم ای سیکٹر دیش کی ارث بیوستہ کا مجبوط آدھار روزگار سرجن میں اس سیکٹر کی بہت بڑی بھومکہ ہوتی ہے چھوٹے ادھیمیوں کے بیعاپار میں کیس فلو بنا رہے اس کے لئے انیک قدم اٹھائے گئے ایم ایس ایم ای سیکٹر سے جوڑے ادھیمیوں کو رینڈ مانینی سدھسکڑ سوشاسن سنشت کرنے سے بھرستہ چار کم ہوتا ہے ناغرکوں کا آتما سممان بڑھتا ہے اور وہ اپنی پرتفا ایم ایم چھمتا کا پورا اپیوگ کر پاتے میری سرکار بھرستہ چار کے ورد جیرو ٹولرنس کی اپنی کڑی نیتی کو اور بیاپک تتا پربھاوی بنائے گی سارو جن جیون اور سرکاری سیواؤں سے بستہ چار کو سما کرنے کا بھیان اور تیج کیا جائے گا اس کے لیے مینمم گورننٹ میکس مم گورننس پر اور ادھک بل دیا جائے گا ساتھ ہی 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 انٹر فیس کو کم کرنے کے لیے ٹیکنولوجی کا ادھک سے ادھک اپیوک کیا جائے گا لوگ پال کی نیوکتی سے بھی پارد رشتہ سنشت کرنے مدد ملے گی کالے دھن کے خلاف شروع کی گئی مہیم کو اور تیج گتی سے آگے بڑھا جائے گا پچھلے دو برس میں چار لاکھ آردھک اپراد کر کے بھاگ جانے والے والوں پر نینتر کرنے میں Fugitive and Economic Offenders Act اپیوگی صد ہو رہا ہے اب ہمیں 146 دیسوں سے جانکاری پرابط ہو رہی ہے جس میں سویڈجر لینڈ بھی سامل ہے ان میں سے 80 دیس ایسے ہیں جن سے ہمارا آٹومیتک ایکس ہو رہی ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کالے دھن کے لیند دین کو روکنے اور گراہکوں کے ہد کی رکشہ میں ریال اسٹیٹ ریگولیشن ایکٹ یعنی ریرا کا پربھاو دکھائی دے رہا ہے اس سے مدیم بر کے پریواروں کو بہت رہات مل رہی ہے ان سولونسی اور بینکرپسی کوڈ دیش کے سب سے بڑے اور سب سے پربھاوی آرثی سدھاروں میں سے ایک ہے اس کوڈ کے عمل میں آنے کے بعد پرتکش اور اپرتکش روپ سے بینکو ایوام ان ویتیس انسطانوں کی ساڑھے تین لاک کروڑ روپے سے ادھی کی راشی کا نپٹارہ ہوا ہے اس کوڈ نے بینکو تتھ ان ویتی انسطانوں سے لیا ہوا کرز نہ چکانے کی پربتی پر بھی انکوس لگایا ہے ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر کے تحت 400 سے ادھی کی اوجناوں کا پیسہ سیدھے لاوارتیوں کے خاتے میں جا رہا ہے پچھلے 5 اب تک 1 41 000 کروڑ روپے گلت ہاتھوں میں جانے سے بچے ہیں کتنا ہی نہیں لگ بگ 8 کروڑ گلت لاوارتیوں کے نام ہٹا دیے گئے آنے والے سمیں دی بی ٹی کا اور بستار کیا جائے گا میں راج سرکاروں سے اگرے کروں گا کہ بھی زیادہ سے زیادہ یوجناؤں میں ڈی بی ٹی کا استعمال کریں مانینی سدسگا سمرد بھارت کے نرمان میں انفرسٹرکچر کی مہت گھومکا ہوگی میری سرکار کا ستت پریاس ہے کہ انفرسٹرکچر کا نرمان ایکو فرینڈلی ہو ہائیوے اور ایکسپریس بے کی پریوجناؤں میں کانکریٹ کے ساتھ ہریالی کا بھی سمہ ویس کیا جارا ہے بجلی کی آپورتی کے لیے سور اور ارجہ کے ادھک ادھک اپیوگ پر بل دیا جارا ہے گھروں اور ادھیوگوں سے نکلے ویس کا اپیوگ بھی سڑک نرمان میں ہو رہا ہے 21 صدی کی کے اوسر بڑھیں گے میری سرکار آدھنک بھارت کے لیے دیش کے گاؤں سے لے کر سہروں تک ویش ویش ستری انفرا سٹرکچر اور ناغرک شویدھائیں اپلد کرانے کے لیے ستت پریاس رت ہے ویش اس کا نارت پہاڑی اور آدھی واسی چھتروں میں کنیکٹیوٹی سدھارنے پر خاص جوڑ دیا جا رہا نارت میں رہنے والے ہمارے دیش واسیوں کا جیون آسان بنانے کے ساتھ ہی بہتر کنیکٹیوٹی کا لاب پری اٹن کلسی ایوہم ان چھتروں کو بھی ملے گا نارت میں جیوی کھیتی کا پرسار بڑھے اس کے لیے پرحاوی پریاث کیے جا رہے بھارت مالا پریوجنہ کے تحق برس دو ہزار بائیس تک لگوک 35 ہزار کلومیٹر نیشنل ہائیوے کا نرمان یا اپ گریڈیشن کیا جانا ہے ساتھ ہی ساگر مالا پریوجنہ کے دوارہ دیش کے تٹیہ چھتروں میں اور بندر گاؤں کے آس پاس بہتر سرکوں کا جال بچھایا جا رہا سرکار ہائیوے کے ساتھ ریلوے ایئر وے اور ان لینڈ وارٹر وے کے چھتر میں بھی پڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں اوڑان یوجنہ کے تحت دیش کے چھوٹے سہروں کو ہوای یاد آیات سے میں پردوشن کی سمسیہ کے سمہ دھان پر بھی بل دیا جا رہا ہے میری سرکار ایک ایسی ٹرانسپورٹ بوستہ کا نرمان کر رہی ہے جس میں گتی اور سرکشہ کے ساتھ پریابرن کا بھی دھیان رکھا جائے اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو مجبوط بنانے پر بسیس بل دیا جا رہا ہے انیک سہروں میں میٹرو نیٹور کے بستار میں تیجی لائی جا رہی ہے سیم لیس موبیلیٹی کے سپنے کو سچ کرنے کے لیے ون نیشن ون کارڈ کی بیوستہ شروع کی جا چکی ہے اسی طرح پردوشن رہت یاد یاد کے لیے جیسی آدھنک سوویدھاؤں کے وکاس کے کارجو میں تیجی لائی جا رہی ہے پی انجی آدھارت گھرے لون دین اور سی انجی آدھارت یاد یاد بیوستہ کا نرمان کیا جا رہا آدھنک بھارت میں بائیو فیول کے نرمان پر ہمارا ویسیس جوڑ ہے دو 60 کروڑ لیٹر ایتھنال کی بلینڈنگ ہوتی تھی اس سال لگ بگ 270 کروڑ لیٹر ایتھنال کی بلینڈنگ نردھارے تھی ایتھنال کی بلینڈنگ بڑھنے سے ہمارے کسانوں کو لاغ ہوگا پریابرن کی سرکچہ ہوگی اور پیٹرولیم پدارتوں کا آیات ڈھڑنے سے ہوئی ہے حال ہی میں جگہ جگہ سے گنگا میں جلیے جیون کے لوٹنے کے جو پرمان ملے ہیں وہ کافی اتصا بردت ہے اس برس پریابراج میں اردکمب کے دوران گنگا کی سوکشتہ اور سردھالیو کو ملی سویدھا کی چرچہ پورے وشو میں ہو رہی ہے میری سرکار نے اردکمب کے سفل آیوجن میں یوگدان دینے والے پرتیک وقتی کو سممانت کر کے ان کا آتم گھورو بڑھایا میری سرکار نمامی گنگ یوزنہ کے تحت گنگا ندی میں گرنے والے گندے نالوں کو بند کرنے کے اویان میں اور تیجی لائے گی سرکار کا پریاس رہے گا کہ گنگا کی طرح ہی کابیری پیریار نرمدہ یمونہ مہاندی اور گودا وری جیسی ان ندیوں کو بھی پردورشن سے مخت کیا جائے ون ون نجیو اور پریابرن کے سنرکشن کے لیے میری سرکار پوری گمبیرتا سے کام کر رہی ہے حال کے برسوں میں ون بردی ہوئی ہے پچھلے پانچ سال میں دیش کے سنرکشت چھتر کا دائرہ بڑھایا گیا ہے برس 2014 میں دیش میں سنرکشت چھتروں کی سنکھیا 692 تھی جو اب بڑھ کر 868 ہو گئی ہے وائیو پردورشن سے جوڑی چنوٹیوں کے دیکھتے ہوئے دیش کے 102 سہروں میں راستری سوکش وائیو کارکم شروع کیا گیا کلائیمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے پرخانوں کو کم کرنے میں سور اور جا کے مہات پون گھوم 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 بھارت کے سکری پریاسوں سے انٹرنیشنل سولر الائنس کا گھٹھن ہوا ہے اس سنگ گھٹھن کے مادیم سے دنیا کے وکاس سیل دیشوں میں سور اور جا کے وکاس میں بھارت اہم یوگ دان کر رہا ہے سامان آدمی کے جیون کو بہتر بنانے آپ داؤں کی پورو سوچنہ دینے پراکرتک سمپداؤں کو چندھت کرنے سنچار مادیم کو سگنل اپلبد کرانے سے لے کر راستری سورکچہ بڑھانے میں انترکش ٹیکنولوجی کی کیندری بھومکہ ہے میری سرکار کا پریاس ہے کہ انترکش ٹیکنولوجی کا ادھک سیدھک اپیوگ مانو کلیان کے لیے کیا جائے سڑکے ہوں گریبوں کا گھر ہو کھیتی ہو مچواروں کے لیے اپیوگ کپ کرن ہوں ایسی انیک سبیدھاؤں کو انترکش ٹیکنولوجی سے جوڑا گیا انترکش ٹیکنولوجی کی سہیتہ سے جل تھل اور نب میں ہماری سرکچہ اور بھی مجبوط ہوئی ہے موسم کا سٹی پورو انمان کرنے کی ہماری ویشیش گتہ بڑھی ہے اس کا پرمان حال ہی میں دیش کے کرنے میں دیش کو سپلتا ملی ہے انترکش میں چھپے رہشیوں کو جاننے اور سمجھنے میں اگرنی بھوم کا نبھانے کے لیے بھی بھارت آگے بڑھ رہا ہے ہمارے ویجیانک چندریاں ٹو کے لانچ کی تیاری میں لگے ہوئے چندرما پر پہنچنے والا یہ بھارت کا کو اسپیس میں بھیجنے کے لکش کی طرف بھی تیجی سے کام چل رہا ہے لوگ سبح چناؤ کے دوران دیش نے ایک اور بڑی اپلبدی حاصل کی تھی حالان کی اس کی چرچہ اتنی چرچہ نہیں اپائی جتنی ہونی چاہیے تھی مشن سکتی کے سفل پریقشن سے بھارت کی انترکش ٹیکنولوجی کی چھمتا اور دیش کی سرکشہ تیاریوں میں نیا آیام جڑا ہے اس کے لیے آج میں اپنے ویجیان کو اور انجینیروں کو پھر سے بدھائی دیتا ہوں سرکشہ کے چھتر میں ٹیکنولوجی کی بھومکہ نرنتر پڑھ رہی ہے اس پر دھیان دیتے ہوئے سائیبر اور سپیشل فورسز کے لیے تین جوائنٹ سروس ایجنسیوں کے گٹھن پر کام چل رہا ہے ان ساجہ پریاسوں سے دیش کی سرکشہ مجبوط ہوگی ماننی سدس گڑ نیا بھارت ویشو شمدائے میں اپنا اوچیت اسطان پانے کی دیشہ میں تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے آج پورے بھشو میں بھارت کی ایک نئی پہچان بنی ہے تتہ ان دیشوں کے ساتھ ہمارے سممند اور مجبوط ہوئے یہ پرسندتہ کی بات ہے برس 2022 میں بھارت G20 سکھر سمیلن کی میجبانی کرے گا ماننی سدس گڑ 21 جون کو سنیوکت راشت دوارہ کیے جانے کے بھارت کے پرسطاو کو ویشو سمد نے بیابا کو اتصا پھون سمرت دیا اس سمیں ویشو کے انیق دیشوں میں بڑے اتصا کے ساتھ انتر راستی یوگ دیوست سے جڑے کارکم چل رہے ہیں جس کے سب سے مہت پون آیوجن کل 21 جون کو کیے دوائی ہو یا پھر اوجا سرکشہ ہر مددے پر بھارت کے ویشو سمدائے سمرت دیتا ہے آج آتنکواد کے مددے پر پورا بھارت کے ساتھ کھڑا ہے دیش میں بڑے آتنکی حملوں کے لئے جمعیدار مسور ازہر کو سنیوکت راستی دوارہ انتر راستی آتنک کی گوشت کرنا اس کا بہت بڑا پرمان ہے میری سرکار کی نیبر ہوت فسٹ کی نیتی دکشن ایسیا ایوام نکٹ ورطی چھیتروں کو پراتھمکتہ دینے کی ہماری سوچ کا پرمان ہے اس پورے چھیتر کی پریگتی میں بھارت کی مہات پور گھومکا ہوگی یہی کارن ہے کہ چھیتر میں بیعہ پار کنیکٹی ویٹی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو پروت سہیت کیا جارہا نئی سرکار کے سپد گھران سمار روح میں بیمستک دیشو سنگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کے ادھاکش کھرگستان اور موریسس کے راشتر دھکشوں تتھا ساسان دھکشوں کا سامل ہونا اسی سوچ کو درس آتا ہے میری سرکار ویدیسوں میں بسے تتھا وہاں کاریزت بھارتیوں کے حتوں کی رکشہ کے پرتی بھی سجد ہے آج ویدیس میں اگر کوئی بھارتی سنگٹ میں پھستا ہے تو اسے سیگر مدد اور رہت کا بھروسہ ہوتا ہے پاسپورٹ سے لے کر ویزا تک کی انیک سیواؤں کو آشان اور سلب بنایا گیا ہے بھارت کے درسن سنسکتی اور اپلبدیوں کو میری سرکار کے پریاسوں سے ویشو میں ایک ویشست پہچان ملی ہے اس برس دنیا بھر میں آجت ہو رہے مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسمی جنتی کے کار کموں سے بھارت کی تھوٹ لیڈرشپ کو بڑھا ملے گا اسی پرکار گرو نانک دیو جی کی پانچ سو پچاسمی جنتی کے کار کموں سے بھی بھارت کی ادھیاتم جان کا پرکاس پورے ویشت میں پھیلے گا نیا بھارت سمبیدن سیل بھی ہوگا اور آرثک روپ سے سمرد بھی لیکن اس کے لیے دیش کا سرکشت ہونا بہت ضروری ہے میری سرکار راستری سرکشا کو سربو چپرات مکتہ دیتی ہے یہی کارن ہے کہ آتنگ واد اور نقص واد سے نپٹ نے کے لیے پر بھارت نے اپنے ارادوں بھارت نے بھارت نے اپنے ارادوں اور چھمتاؤں کو پردل ست کیا ہے بھویس میں بھی اپنی سرکشا کے لیے ہر سمبھو قدم اٹھائے جائیں گے آوید طریقے سے بھارت میں داخل ہوئے بیدیسی ہانترک سرکشا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس سے دیش کے انیک چھتروں میں ساماج سنتلن کی سمسیہ بھی اتپن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی آجی وکہ کے اوسروں پر بھاری دواؤ انبھو کیا جا رہا میری سرکار نے یہ تے کیا ہے کہ گھسپیٹ کی سمسیہ سے جوج رہے چھتروں میں نیشنل ریجسٹر آف سیٹیجنز کی پرگیا کو پراتمکتہ کے آدھار پر عمل میں لائے جائے گھسپیٹ کو روکنے کے لیے سیمہ پر سرکشہ کو اور سسکت کیا جائے سرکار جہاں گھسپیٹیوں کی پہنچان کر رہی ہے وہیں آستھا کے آدھار پر ادھکویرن کا سکار ہوئے پریواروں کی سرکشہ کے لیے بھی پتی بد اس کے لیے بھاسائی سانسکرت اور ساماج پہچان کو اچیت سنرکشن دیتے ہوئے ناغرکتہ کانون میں سنسودhan کا پریاس کیا جائے ماننی سدسگن میری سرکار جمہ کسمیر کے ناغرکتہ کو سرکشت اور سانتی پون ماحول دینے کے لیے پوری نسٹہ کے ساتھ پریاس کر رہی ہے وہاں پر اس تھانی نکائیوں کے سانتی پون چناؤ اور حال میں سمپن ہوئے لوگ سبھا چناؤ سے ہمارے ان پریاس کو بل ملا ہے میری سرکار جمہ کسمیر کے وکاس کے لیے آوش ہر قدم اٹھانے کے لیے پرتی دلانے پر بھی سنکلب بد ہو کر کام کر رہی ہے اس دیسہ میں پچھلے پانچ برس میں کافی سفلتہ ملی ہے نکسل پر بھاویت چھتروں کا دائرہ نرنتر گھٹ رہا ہے آنے والے برسوں میں چھتروں میں وکاس کے کارکموں میں اور تیجی لائی جائے جسے وہاں میں ہی بھارت کو پہلا رفائل لڑاکو بیمان اور اپاچے ہیلی کافٹر بھی ملنے جارہے ہیں سرکار دوارہ سرکار دوارہ میک ان انڈیا کے تحت آدھنک عصر سستر بنانے پر بشیش بل دیا جارہا آدھنک رائی فل سے لے کر ٹوپ ٹینک اور لڑاکو جہاز تک بھارت میں بنانے کی نیتی کو سفلتا کے ساتھ آگے بڑھایا جارہا اتر پردیس اور تمیل نادو میں بن رہے ڈیفینس کوریڈور اس مسن کو اور مجبوطی پردان کریں گے اپنی سرکشہ عوض کتاؤں کو پورا کرتے ہوئے رکشہ اوپ کرنوں کے نریاد کو بھی بڑھاوا دیا جارہا سینکوں اور سہیدوں کا سممان کرنے سے سینکوں میں آتم گورو اور اتر سا بڑھتا ہے تتہ ہماری سین چھمتا مجبوط ہوتی ہے اسی لئے سینکوں اور ان کے پریوار جنوں کا دھیان رکھنے کی ہر سمبھو کوشش کی جارہ ہے ون رینک ون پینشن کے مادیم سے پورو سینکوں کی پینشن میں بڑھوتری کر تتہ ان کی سواست سبیدھاؤں کا بستار کر کے ان کے جیون کو بہتر بنانے کا پریاس کیا جارہ ہے آجادی کے سات دسک کے بعد میری سرکار دوالہ دلی میں انڈیا گیٹ کے سمیپ بنایا گیا نیشنل وار میموریل سہیدوں کے پرتی کرتگ راستر کی بنمبر سے دھانجلی ہے اسی طرح دیش کی سرکشہ میں سہید ہونے والے ہمارے پولیس بلکہ جوانوں کی عصمتی میں میری سرکار نے نیشنل پولیس میموریل کا نرمان کیا ہے ماننی سدہ راستر نرمان کے پتھ پر اتحاس سے ملی پریڑنا بھویس کا ہمارا مارک اور پرسست کرتی ہے اس کے لئے راستر نرمات کی اسمرتی کو کرتگ گتہ پوروک سنجون بھی ہمارا دائیت ہے پچھلے پانچ برسوں میں دیش میں انیک ایسے کار ہوئے پوچ جواپو اور دانڈی مارک کے سممان میں دانڈی میوزیم کا درمار کیا گیا لہو پورو سردار پٹیل کے پتی کرتگ گتہ ویکت کرنے کے لئے وشو کی سب سے اونچی پرتما سٹیچو آف یونیٹی کی ساپنا کی ہے دیتا جی سبحاز چندر بوس اور آجاد ہند فوج کے ان سینانیوں کو سردھانجلی دیتے ہوئے ڈلی کے لال قلے میں کرانتی مندر کا نرمان کیا گیا ہے بابا شاہب ڈاکٹر بھیم راو آم بیٹ کر کے مہا پری دیروا اس تھل ڈلی کے چھبیس علی پور روڈ کو نیشنل میموریل کا شروف دیا گیا ہے دیش کے سبھی پور پردھان منتریوں کے یوگدان کو سممان دیتے ہوئے ڈلی میں ایک میوزیم کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے میری سرکار سردار پٹیل کی پریڑنا سے ایک بھارت سریشت بھارت کی بھاونا کو اور بھی مجبوط بنانے کے لیے پریدی بید ہے اس دینا جروری ہے اس کے لیے سمباد اور سی یوگ کی ہر سمبھاؤنا کو پروت ساہیت کیا جائے گا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواش کی بھاونا پر چل رہی میری سرکار کا پریاش ہے کہ بھارت کی پریغتی یاترہ میں کوئی بھی دیش واسی چھوٹنے نہ پائے مانینی سدسگار بھارت کو لمبے سمیہ تک گولامی کے دور سے گزرنا پڑا تھا لیکن اس پورے دور میں دیش میں کہیں نہ کہیں بھارت واسی آجادی کے لیے سنگرس کرتے رہے آجادی کی چاہت اور اس کے لیے ولیدان دینے کی للک کبھی کمجور نہیں پڑی سوادھ ہنٹ کی اسی للک نے سن 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن کا روپ لیا تب پورے دیش نے یہ تیہ کیا تھا کہ آجادی حاصل کرنی ہی ہے اور اس پریاس میں اپنے پرانٹ تک نیوچھاور کر دینا ہے اس سمیہ ہر دیش واسی جو کچھ بھی کر رہا تھا اور سوادھ سنگرام میں اپنا یوگ دان دینی کی بھاونہ سے کر رہا تھا اسی جن بھاونہ کی شکتی سے ہم نے 1947 میں آجادی حاصل کی تھے آج ہم سب ایک بار پھر اتیاس رچنے کے موڑ پر کھڑے ہم نو یوگ کے سوطر پات کے لیے ایک نیا آندولن چھڑنے کو تت پڑ ہے ہمارے آج کے سنگ کل پھر یہ تیہ کریں گے کہ برس 2047 میں جب ہم اپنی سوادھینطہ کی ستابدی منائیں گے تب ہمارے دیش کا شروع کیا ہو رہا آج ہمارے دیش کے پاس سوطنطہ کے بار کے لگ بھگ 72 برس کی یادترہ کے سنچت انبھو ہے ان انبھو سے سیکھ لیتے ہوئے ہی دیش آگے بڑھ رہا ہے ہم سبھی کو اس سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ رہا ہے کہ سوادھینطہ کی 75 برس منائیں تب نئے بھارت ہی ہماری پرکلپنا ساکار روپ لے چکی ہوگی اس پرکار آجادی کے 75 سال کے نئے بھارت میں کسان کی آئے دگنی ہوگی ہر گریب کے سیر پر پکی چھت ہوگی ہر گریب کے پاس سوکش اینھن کی سوویدہ ہوگی ہر گریب کے پاس بجلی کا کنیکشن ہوگا ہر گریب کھلے میں سوچ کی مجبوری سے مکت ہو چکا ہوگا ہر گریب کی پہنچ میں میٹکل سوویدھائیں ہوگی دیش کا ہر گاؤن سڑک سمپرگ سے جڑا ہوگا گنگا کی دھارہ عویرل اور نرمل ہوگی راجیوں کے سہیوگ سے ہم پانچ ٹریلین ڈالر کی ارث بیوستہ بننے کے لکش کے نکٹ ہوں گے ہم ویسو کی تین سب سے بڑی ارث بیوستہوں میں سامل ہونے کی طرف اگرسر ہوں گے بھارتی سنسادنوں کے بل پر کوئی دیش واسی انترکش میں ترنگا لگائے گا اور ہم ایک نئی ارجا نئی ارجا اور آتم سواس کے ساتھ بسو کے وکاس کو نیترت دینے کے لئے قدم بڑھائیں گے ماننی صد سکان جنتہ اور سرکار کے بیچ کی دوری کم کرتے ہوئے جن بھاگی داری پر جوڑ دیا جائے تو سرکار کی یوجنہوں کو دیش واسی جن آندولن کا روپ دے دیتے ہیں بڑے راستری لکشوں کو پرابط کرنے کا یہی طریقہ ہے اسی بار پر چلنے سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنہ سے لے سوکش بھارت ویہن نے جن آندولن کا روپ پرابط کیا جن بھاگی داری کی اس سکتی سے ہم نئے بھارت کے لکشوں کو بھی پرابط کرے گے ماننی سدسک میری سرکار کا ماننا ہے کہ سبھی راج نیتک دل سبھی راج اور 130 کروڑ دیش بھارت کے سمگر اور تورت بکاس کے لیے ایک مط ہے ہمارے جیون لوگ تنتر میں پری پری پکتہ آگئی ہے پچھلے کچھ دسکوں کے دوران دیش کے کسی ہوتی رہی ہے ہمارے دیش باشیوں نے راج اور راستری اسطر کے مط پر اپنا اسپس نیرنے وقت کر کے بیویق اور سمجھ داری کا پردرسن کیا ہے آج سمیہ کی مانگ ہے کہ ایک راست ایک ساتھ شناؤ کی بیوستہ لائی جائے جس سے جس سے دیش کا بکاس تیجی اسے ہو سکے اور دیش باشی لابانوی ایسی بیوستہ ہونے پر سبھی راج نیتک دل اپنی بیچار دھارہ کے انروپ بکاس و جن کلیان کے کارجوں میں اپنی اورجہ کا اور ادھک خوبی یوگ کر پائیں گے اتا میں سبھی سانسدوں کا آوہن کرتا ہوں کیونکہ ایک راست ایک سات چناؤ کے بکاس انمک پرستاؤ پر گمبیرت پور بچار کر ماننی تدست اسی ورث ہمارے سنبیدھان کو انگی کرت کیے جانے کے ستر ورث بھی پورے ہو رہے سانسد کے روپ میں آپ سبھی نے بھارت کے سنبیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نسٹھا کے سات اپنے کرتبیوں کا نروہین کرنے کی سپت لیے ہم سبھی کے لیے سنبیدھان ہی سر پر ہے سنبیدھان کے پرمک سلپی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو آمیٹکر نے کہا تھا کہ دیش کے ساماج اور آرثی قدیوش کی پرابطی کے لیے سنبیدھان سممت طریقے ہی اپیوگ میں لانے چاہیے ہمارا سنبیدھان دیش کے سمس ناغرکوں کو ساماج آرثی اور راج نیتک نیائے سوطندرتہ سمانتہ اور وکتی کی گریمہ تتھا بندوتہ کے لکشوں کو پرابط کرنے کے لیے مار درسن پردان کرتا مجھے وشواس ہے کہ راج سو ایم لوگ سو کہ آپ سبھی سدس گڑ سانس کے روپ میں اپنے کرتبیوں کو بھلی باتی نبھاتے ہوئے سنبیدھان کے آدلسوں کو پرابط کرنے میں اپنا امول لیوگ دان دیں گے اس پرکار آپ سبھی نئے بھارت کے نرمان میں اپنی پربھاوی بھونکا نبھائیں جن پرتنیدی تثہ دیش کے ناغرک طور پر ہم سبھی کو اپنے کرتبیوں کو پرات مکتہ دینی ہوگی تب ہی دیش بارشیوں کو ہم ناغرک کرتبیوں کے پالن کی پریڑنا دے پائیں گے آپ سبھی سانسدوں کو میرا سجاؤ ہے کہ آپ گاندی جی کے مول منطروں کو ہمیسہ یاد رکھئے گاندی جی نے کہا تھا کہ ہمارا ہر فیصلہ اس بات پر نرور ہونا چاہیے کہ اس کا پربھاو سماج کے سب سے گریب اور کمجور وقتی پر کیا پرے گا آپ بھی اس متداتا کو یاد رکھئے جو اپنا سب کام چھوڑ کر تمام کٹنائیوں کے بیچ بوٹ دینے کے لئے نکلا پولنگ بھوٹ تک گیا اور متدان کر کے دیش کے پرتی اپنا کرتب نبھایا اس کی آکانشہوں کو پورا کرنا ہی آپ کی پرات مکتہ ہونی چاہیے میں آپ سبھی سے آگامی پانچ برسوں کے دوران بھارت کے نورنرمان کے لئے سویم کو سمرپت کرنے تتھا اپنے کرتبیوں کو پوری نسٹھا سے نبھانے کا آوہان کرتے ہوئے آپ سبھی کو پنا خاردک شب کام نائے دیتا ہوں جائے دوسرا میں بے مئتنی سے بھی طرح وقت ، مجھای شکریہ کاریم شبیقہ کوئی کلی واحد بڑیا مئتنی سے لیسی اللہ انگیام موسیقی 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 و Gar genocide the entire team of the election commission for successful completion of the world's largest election. The contribution of employees of several administrative departments and various institutions as well as the security forces in successful conduct of the electoral process is extremely praiseworthy. موسیقی 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 This new India's vision is motivated by the noble thoughts of Shri Narayana Guru, Kerala's supernatural figure, social reformer and poet. That is, an ideal place where people live like brothers, free from discrimination of تحدث عن فورو سوری زندگران جنوان کبھی تحقیم میری اسم عنہ اس کا بلیان گروہ پر لیوی دیکھا تکیش کارتی ت کا تکیش ویسی وسیملہ میں جنوان شکرید سب everlasting پارکی دور ایو نواند Engine ہے نواندّے جنواند فکرامل و موکران سوپسکے ہی سور شکررز نواندھو جنواندی جنواندہ نواندہ جنواندہ جنواندہ جنواند ل الجنواندہ جنواندہ جنواندہ جب سمتین ہے جسی وقت ذیخوہ رکھنے یا وزید کی قراریٰ میرا لیکن تکٹن Frانوسیم جب سمتین ہے جب سب اچھوہ کرتے ہیں جب سمجھ کرنچاں جب سب سے ایدن اردت زمین کے انجازے کی جوزاری نمیشہ جوزار کی قراری ہے ۔ من ہم ملتا ہے، ٹ٠٠ سورائی جنگ کے دول کی اجب آمشان کی برای ورماتت ہے۔ ہم ملتا ہے پڑھا کیا اور واحقا بایرین آمشان دیں گفتارے۔ ٹ٠ سر ملتا ہے، ہم ملتا ہے جنگ کی بران سورہ میں اکرنی بھی ایک ملتا ہے۔ رکھنو ہم ہے، لوگا سربانت ہے رسیم دنبح سورہ سورہ، جلری دوامڈ sher mucha مجھوس ہے کاش сильно ب من Pakka روز میں پکک بونی دوار with انهر پکک کر روز ساتھ جمع هذا去 ہے جلللل للأسی کرنی نگا جلللل تailable جلللل الجم لوگا مجھے ہمارے گیٹا روزیاں گا فرس، ریوی نبیقا سکرین ڈلیو بھی کمشورتان بیارے جانگوں گرنگا روزی ہیں ، تلسکر انگید ایجراد بھی جانگید جانگی دین دین کنری ہمارے گا کلاحریم اینجاح کرنید جانگید اینجاح کرنید روزیوں کاشید ویدید کامید ایسان درست اور مجھے گناہ ساکتنید تلسکی کرنید موردی کیترین جانگید جیسے پر لیوڈال ش По ڈیوڈالی روڈیرم پر کبھژیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ یاد کی اشتراک قدمیان سے آئیانی گلتاً مجھے سبب تیستیر ہے نیستیر ہے جیسی کنید تیر ہے توانتیر ہے جسی کنید کنید مجھے والدارے براین مجھے مجھے ہو آخر، جیسی پر لیبار تعالی غطید کا موسیقی قاصل موسیقی، پر کرمی شہندا کی طریب کی تاستان رکھا ہے کیytes کی کا ساتھ پڑی رہ وادی ہاتھ پیٹا۔ کیا سکتا ہے آپ کو طریب کی طریب کی طریب کرتا ہے ہم نوازی فورد کی طریب کو بھی پڑی روی کلیمیں اور بیگ رہیارم آمام موجودی۔ ہم خودتا ہے ہمیں وہ کتابی کرنیمیں کرنیمیں جانتے ہیں pourدیم رہی رہی ہیں کہ وقت ہے کہ یہ تو ضائف کرتے من ہمارے وقت کا سوال ہے محطم زدادہ کی اپنے شخصی کا محطم زمان میں برہت دانگیشگرacی میں اور اس کی طرف سوال کی دوسرے کہ ارض کی طرف جگلتا ہے استماردو بردک وکم چاہتے ہیں چاہتے ہیں ، کی طرف مکمل کرتے ہیں جاتی واقعار کرتے ہیں کا اکتا ہے اور اس کا احران کی شکل اس کا ایسا کتابی کا افتار اور حلوان کی ضربتی ہیbelی طرفی حافظ ہسی نحسانگیر ڈیشتگی بھی ہے جاید کنید بیشتگی آرچار کی ویڈیشتگی جویسی کو دیکید مئتانی ویڈیشتگی آرچار کنید ویڈیشتگی آرچاری ہم مجاند باید کنید آنسانگی یکتورین بیشتگی آنسانگی جای حسول موسیقی 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 موسیقی